بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام عصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیفور ٹیوی عصف چینل دوستو آج میں آپ لوگوں کو حقیقت ٹی وی کی حقیقت بتاؤں گا حقیقت ٹی وی کا ایڈمن کس کا ایجنٹ ہے وہ کس کے لئے کام کرتا ہے اس نے بہت کم عرصے میں اتنی کامیابی کیسے حاصل کی اس کا راز کیا ہے آج میں آپ لوگوں کو اپنے چینل میں اس کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ساتھ دے گئے بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملتا رہے وقت پر ناظرین نکرام حقیقت ٹی وی بہت ہی کم عرصے میں ون میلین سبسکرائبر حاصل کرنے والا پہلا پاکستانی یوٹیوب چینل ہے حقیقت ٹی وی چینل دسمبر انیس دوہزر ستارہ کو کریٹ کیا گیا تھا ماشاءاللہ اس یوٹیوب چینل نے بہت ہی کم عرصے میں ون میلین سبسکرائبر سے بھی اوپر حاصل کر لیے ہیں سبھی دوستوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ حقیقت ٹی وی نے اتنے کم عرصے میں کامیابی کیسے حاصل کی تو آئیے دوستو جان لیتے ہیں حقیقت ٹی وی جو بھی ویڈیو بناتا ہے وہ ٹوپک کے ریلیٹیٹ ہی ویڈیو بناتا ہے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ تھامنیل پر کچھ اور ہو اور اندر ویڈیو کچھ اور ہو حقیقت ٹی وی کی کامیابی کا دوسرا بڑا راز وہ یہ ہے کہ حقیقت ٹی وی والا تھامنیل سنسنی کیس بناتا ہے اور وہ ٹوپک بھی وہی چوز کرتا ہے جو وائرل ٹوپک ہو آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اگر یوٹیوبر ہے یہ ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ یہ چیز ازما کے دیکھ لیں انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا حقیقت ٹی وی کا تیسرا بڑا راز وہ یہ ہے کہ اس کی آواز اور اس کے بولنے کا فٹائل اور اس کے پیچھے چلنے والا میوزک بہت ہی اہم ہے یعنی وہ جو بھی بولتا ہے جو بھی بات کرتا ہے آسان لفظوں میں بات کرتا ہے تاکہ انپڑ بھی سمجھ جائے اور پڑھا لکھا بھی سمجھ جائے دوستو یہ تو تھی حقیقت ٹی وی کے تین بڑے راز اب بات کر لیتے ہیں کہ حقیقت ٹی وی والے نے یہ ایکسپیرنس کہاں سے حاصل کیا اور اس کے بعد بات کریں گے کہ وہ کس کا ایجنٹ ہے دراصل حقیقت ٹی وی کا ایڈمن یوٹیوب چلانے سے پہلے فیس بک پر ایک بہت بڑا پیج چلاتا تھا جس کے 2.6 ملین لائک ہیں یہ پیج اس نے فروری 9.2010 میں بنایا تھا جس کا نام عزیزیا رکھا بعد ازاں جسمبر 20.2013 کو پیج کا نام چینج کر کے لذیزی رکھا جس پہ مزایا لطیفے وغیرہ ڈالا کرتا تھا جنوری 2017 کو ایڈمن نے ایک بار پھر پیج کا نام چینج کر کے اور پھر دوبارہ لکی ڈیو رکھا اب حقیقت ٹی وی کا ایڈمن اس پہ سیاسی پوسٹیں ڈالا کرتا تھا بلکل یوٹیوب کی طرح ایڈمن فیس بک پیج پر بھی سنسنی خیز تھمنیل والی پوسٹیں لگاتا تھا جو کہ ہزاروں دفعہ شیئر ہوتی تھی اب بات کرتے ہیں کہ حقیقت ٹی وی کا ایڈمن کس کا ایجنٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ حقیقت ٹی وی کا ایڈمن محبے وطن پاکستان پاک آرمی اور آئی ایس آئی سے محبت کرنے والا شخص ہے اور وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے جبکہ حقیقت ٹی وی کے مخالفین لوگ اس کی کامیابی سے جلتے بھی ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ڈیکٹر شاہد مسود کی ٹیم میں سے ہے اس لیے جب ڈیکٹر شاہد مسود کو جیل میں ڈالا گیا تو حقیقت ٹی وی کے ایڈمن نے عمران خان کو بھرا بلا کہنا شروع کر دیا میرے خیال میں یہ حقیقت ٹی وی کے ایڈمن کی تنقید کسی حد تک درست بھی تھی حقیقت ٹی وی کا ایڈمن آئی ایس آئی کا ایجنٹ اس پہ کس قدر صداقت ہے آئیے جان لیتے ہیں دیکھیں آئی ایس آئی ایک بہت بڑا ادارہ ہے اس کے ایجنٹ ہر وقت چوبیس گھنٹے اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں خوفیہ ایجنسی کے دکھاوے کے لیے کام اور ہوتا ہے جبکہ اس کے پیچھے وہ اپنا خوفیہ کام کر رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ ان کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ ایک ایجنٹ ہے یا عام آدمی خوفیہ ایجنسی کے ایجنٹ کی تنخواہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انہیں سوشل میڈیا پر آنے کی ضرورت ہی نہیں اور دوسرا ایجنٹ ویڈیو بنا کر کیا کر لیں گے یوٹیوب پر لوگ ویڈیو بناتے ہیں صرف کمائی کے لیے گھر والوں کو سپورٹ کرنے کے لیے دوستو آپ یوٹیوب پر ویڈیو بنا کر کسی کو بے نکاب تو ضرور کر سکتے ہو جبکہ فیلڈ میں رہ کر ان کو پکڑنے کا کام کس کا ہوتا ہے ایک ایجنٹ کا کام ہوتا ہے دشمن کو پکڑنا اس کی ہر چلاکی پر نظر رکھنا اور وہ بھی میدان میں فیلڈ میں رہ کر سوشل میڈیا پر نہیں میں نہیں سمجھتا کہ حقیقہ ٹی وی کا ایڈمن کسی کا بھی ایجنٹ ہو سکتا ہے ہاں البتہ وہ ایک محبے وطن پاکستانی پاک آرمی اور آئی ایس آئی سے محبت کرنے والا شخص ضرور ہو سکتا ہے آخر میں میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالی حقیقہ ٹی وی کو اور ترقی عطا فرمائے دوستو اگر آپ لوگوں کو یہ میری آج کی کوشش اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار نیچے کومنٹ فیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ یہ گئے بیل ایکن کو بھی دبا دیں کیونکہ میں ڈیلی اس طرح کی ویڈیو روز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں ہم ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں اب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ